حارون رشید تھا سیر کے لیے نکلا آگے جا کے ہاتھی کھڑا ہو گیا پوچھا ہاتھی کم کھڑا کر دی ہے عرض کی حضور آگے سڑک میں حضرت بحلول بیٹھے اس نے کہا ہاتھی نیچے بچھایا آگے دیکھتا کیا ہے حضرت بحلول نا زمین پہ لکیریں لگا رہی ہیں اور پھر خود ہی لکیروں کو نا نہ کہہ کے مٹا رہی ہیں بڑی حیرانگی ہوئی وہ یہ ویرانوں میں رہنے والا بازار میں کیا کر رہے ہیں پوچھا بحلول خیر تو ہے آج ویرانے چھوڑ کے بازار کیا کرنے آئے حضرت بحلول نے کہا حارون بڑا ضروری کام کر رہا حارون نے کہا بحلول تو تو بازار میں بیٹھا ہوئے تو کیا ضروری کام کر رہے اس نے آگے سے کہا حارون میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہے رمضان ہے اس لیے آیا کہ صلح کرنے کہ رمضان کی بھی بدماشی کرنے ہاں حضرت ابھی ہمارا کو صلح والا موڑ نہیں نظر آ رہا ابھی احمد مشی پہ اتر رہے ہیں صلح کرو یا نہ بھاگو مسجدوں سے کیا نکالنا گھر میں سے گیارہ ماں گزارے نہیں اسی گھر میں رمضان میں بھی گھر میں ہی رہنا ہے کہا میں مخلوق کی مالک کی صلح کروا رہا ہوں آگے سے حارون پوچھتا ہے بحلول صلح ہوئی کہ نہیں کہا وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتا ہے کہا وہ تو مانتا ہے وہ مانتا ہے رمضان اس نے بھیجا اس لیے یہ نہیں وقت گزر گیا پھر ایک دن حارون نے دیکھا کہ حضرت بحلول قبرستان بیٹھے ہیں پھر وہی انداز ہے گیا جا کے پوچھا بحلول اس دن بازار آج قبرستان کہا حارون جگہ ہی بدلی ہے وہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا تھا یہاں بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا ہے کہا وہ دن تو نہیں ہوئی تھی آج بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی حضرت بحلول روپڑے آپ نے فرمایا حارون آج یہ تو مانتے ہیں اب وہ نہیں مانتا ہے مندہ جے یار مندہ جے حضرت چی انہوں منہ ہو حضرت چی انہوں منہ ہو ہے